اس کو ہال آف فیم کے اندر اکنالج کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں اپنا نیا پاکستان سوچتا ہوں تو اس میں یہ بہت بڑا قدم ہے اس ڈائریکشن کی طرح اپنے سارے رائٹرز اور سکالرز کو میں اپنے جو مسلمانوں کا جب سنیری دور تو آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سکالرز کی بہت بڑی جگہ تھی عالم کا بہت بڑا ردبہ تھا آپ اگر کوئی بھی ایک آنٹ پڑھے البرونی ابن بطوتا تو وہ جب ابن بطوتا مروکو سے جب نکلا تو وہ جدر بھی جاتا تھا جب پتا چلتا تھا کہ ایک سکالر آ گیا عالم آ گیا دروازے کھل جاتے تھے ان کو بڑی خاطر ہوتی تھی ان کو گھروں میں رہ گاتے تھے بڑے بڑے ان کے وظیفے لگ جاتے تھے تو جب ایک سیولیزیشن اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رول موڈلز پر سکالرز بن جاتے ہیں کیونکہ سکالرز ڈائریکشن دیتے ہیں ایک قوم کے اس کا قبلہ درست کرتے ہیں اور جب سکالرز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یا سکالرز غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو سیولیزیشن ان کا عروج اور ان کا زوال ہوتا ہے اگر سکالرز صحیح راستے پہ سیولیزیشن کو رکھیں تو اس کا زوال نہ آئیں لیکن سکالرز بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے مغربی سیولیزیشن کو میری اب اتنی عمر ہے میں نے دیکھا اندر سے قریب سے اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب وہ اوپر جا رہے تھے تو ان کی کیا خاصیت تھی میں انگلنڈ کی بات کر رہا ہوں اور جب ان کی ان کی جب سکالرز راستہ اپنا بھول گئے تو اس سے کیا نقصانات ہوئے معاشرے میں دیکھیں سکالرز گارڈ کرتے ایک قوم کا نظریہ علامہ اقبال میں نے تو کتابیں تو میں نے لکھی ہیں لیکن وہ میں نے اور طرح لکھی تھی کیونکہ پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو میں نے ٹریول بکس باہر کے لیے لکھی تب تو اب تو پھر بھی لوگوں کو کسا وجہ ہے کہ کتا خوبصورت ملک ہے ہمارا لیکن ہمارے اپنے لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی کتنی ورائیٹی ہے کس طرح بارہ موسم ہے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا تو ایک کتاب تو ٹریول بکس میں نے لکھی باقی کرکٹ کی تھی لیکن جو علامہ اقبال کا امپیکٹ پڑا مسلمانوں پہ اور پڑتا گیا میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا یا جب تب ہندوستان میں مسلمانوں ان کو بات کر رہا ساری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک الگیرین فریڈم فائٹر تھا اس کا ناطم بھومدین وہ کہتا میں ایک اقبال کے شہر سے مسلمان ہوا وہ ایتھیس تھا تو یہ ہے امپیکٹ سکولرز کا اور جو آج کا پاکستان ہے میں اس لیے بھی آج یہاں خاص آیا اور میں شفکت آپ کا اس لیے بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا آج کے پاکستان میں سکولرز کی بہت ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ضرورت ہے جب لوگوں کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسلام کی تاریخ کا بھی نہیں سی طرح پتا جب آپ لوگوں سے پوچھے تو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کیسے تو جنگیں یاد ہے جنگیں بدر پھر جنگیں خندق لوگوں کو جنگیں یاد ہیں لیکن لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ جنگوں کی وجہ سے تو اسلام ایک دم دنیا کی دنیا کی تاریخ میں طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں تھا جو آیا ہے یعنی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو انقلاب تھا اس کی کوئی پیرلل ہی نہیں ہے دنیا کے اندر یعنی آپ صرف میں آپ کو ڈیٹس دیتا ہوں نا سکس ٹوینٹی ٹو میں مدینہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سکس ٹوینٹی فائیو میں جنگیں بدر تین سو تیرہن لوگ ڈڑتے ہیں مدینہ پہنچتے ہیں چھ سو لوگ صرف مسلمان ہوتے ہیں اور سکس تھرٹی سکس کے اندر رومن ایمپائر کولیپس کرتا ہے اور سکس تھرٹی سکس کے تھرٹی سیون میں ہی پرشن ایمپائر کولیپس کرتا ہے ان کے سامنے اس کی کوئی اس کی کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں تو ہمارے سکولرز نے کبھی بھی اس کی صحیح معنی میں اپنے لوگوں کے اندر یہ انیلائز کیا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا جو سارے دس سال تھے سکس ٹوینٹی ٹو سے سکس تھرٹی ٹو تک جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو صرف چودہ سو لوگ مرے تھے جنگوں میں ساری جتنی جنگیں ہوئی تھی صرف چودہ سو لوگ مرے تھے جس میں چھ سو مسلمان شہید ہوئے تھے اور وہ ڈیٹھ سو مربع میل پہ وہ پھیل چکے تھے مسلمان تو اصل میں وہ ایک فکری انقلاب تھا وہ تلوار سے نہیں آیا تھا وہ لوگوں کے کریکٹرز بدل گئے تھے انسان بدل گئے تھے قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو وہی انسان تھے وہ جس طرح مولانا رومی کی ایک ایک ورس ہے کہ جب جب اللہ نے تمہیں پر دیئے ہیں تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں تو پر دیر دیئے انہوں نے کریکٹر بدل دیئے ازاد کر دیا انسانوں کو اشرف المخلوقات کا اصل پوٹینشل نکلایا پتا چلا کہ انسان میں اللہ نے کتنی طاقت دیئے کہ جب فرشتوں کو کہا تھا اس کے سامنے جھکو تو جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا کیا طاقت دیئے علم تعلیم علم طاقت علم سے آتی ہے تو وہ جو انقلاب آیا تھا وہ اس لیے ضروری ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بتانا کیونکہ اس وقت ہماری ینگر جنریشن کے اوپر جس طرح کا جس طرح کا سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے جو پریشرز اب ہیں جس طرح کا یلغار ہے انسانی تاریخ میں کبھی بچوں اور یوت کے اوپر ایسا نہیں تھا آج ایک بچے کے پاس موبائل فون کے اوپر وہ کانٹینٹ ہے جس میں زیادہ تر پوزیٹیو بھی ہے نالج بھی ہے انفرمیشن بھی ہے لیکن وہ دوسرا کانٹینٹ ہے ایکس ریٹڈ کانٹینٹ جو انسانی تاریخ میں بچے نے کبھی فیس نہیں کیا اس لیے اس ملک میں ہمارے سکولرز کی ہمارے فلم ٹی وی پروڈیوسرز کی بہت زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ینگر جنریشن کے لیے کو اگر ہم نے ان کو صحیح ڈائریکشن پر اکنا ہے دیکھیں آپ میڈیا کو تو باند نہیں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا ریالیٹی ہے کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کئی دفعہ مجھے آتا ہے کہ جی یوٹیوب کا پر یا کسی کا پر یا ٹک ٹاک کا پر یہ کانٹینٹ آیا ہے میں ان کو پی ٹی اے کو ٹیلی فون کرتا ہوں وہ بلوک کر دیتے ہیں سائٹ اگلے دن کوئی اور نکلا دی ہے یہ بہت ایک دنیا اسے ابھی کوپ کر رہی ہے جو سوشل میڈیا ایک نئی چیز آئی ہے اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تیزے آگے بڑھ رہی ہے تو ہم روک تو وہ سکتے نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان کو ان کو ہم ہتھیار دے سکتے ہیں کہ یہ جو یہ جس طرح کا اب ان کو کانٹینٹ اویلیبل ہے اس سے کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے تو مجھے پتا کہ ماما ان کے اوپر کس طرح کے دفعہ پریشان ہوتے ہیں جس طرح جس طرح بچے اپنے موبائل فون کی طرف سے جو ان کو چیزیں اب ایکسیس ہیں تو اس لیے میرا جو اپنے ملک کے اپنین کیونکہ سکولرز اپنین میکرز ہوتے ہیں اور سکولرز پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ملک کی ڈیریکشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے نظریہ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اچھے برے کی تمیز دیتے ہیں ہم اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے ہماری جو موریلٹی جو ایتھکس ہے وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں جو کرپشن ہے نا میں نے سارے مجھے کہہ دیں جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں دو بڑے خاندانوں کے پیچھے میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لے کے آئے یہ جو فکری انقلاب آیا تھا تو وہ بیس اس کا بیس پہلے تھا موریلٹی کے اوپر اچھائی کو اٹھاؤ اور برائی کو کنڈیم کرو یہ ہے بیسس ایک سیولیزیشن کا جس سیولیزیشن کی موریلٹی چلی جاتی ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے دو درختوں کی مثال دی ایک بڑا خوشبود دار اور خوبصورت درخت اور دوسرا بدصورت درخت یعنی انہوں نے کہا جب ان دو درختوں کے اندر ڈیفرنشیٹ کرنا ختم کرتی ہے قوم مار جاتی ہے جب ایک قوم اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مار جاتی ہے جب جب قوم برائی کو ایکسپ کر جاتی ہے قوم مار جاتی ہے آپ جب کسی کو آپ جب برے کو برا نہیں کہتے اور اس کو ایکسپ کر جاتے تو اس کا مطلب کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ والا گھر میں وہ پانچ مرلے گھر میں رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے پلازا بن گیا پورا پیلس بن گیا زمینوں پہ قبضے کر کر کے اربوپتی بن گیا ہے میں صبح سے لے کے شام تا کیوں محنت کروں جب میں پچاس سال میں اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جو اس نے ایک دن میں کما لیا ہے تو ورک ایتکس ختم ہو جاتے ہیں معاشرے میں میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کو اٹھارہ سال تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو موریلٹی ہے جو ایتکس ہے زمین اسوان کا فرق ہے ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریک ڈیک ہوگی جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں وہاں کانسپٹ کیونکہ ان کی موریل سٹینڈرز ہمارے سے بہت اوپر ہے اور ایک وقت ایسا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان تاجر جب انڈونیزیا اور ملیشیا گئے ہیں تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا کیریکٹر اتنا تھا ایک اوٹھیلو جو کہ شیخ سپیر کا ایک پلئے ہے اس کے اندر وہ ایک مور یعنی مسلمان اس میں بتاتا ہے اس مسلمان کا کیریکٹر سب سے اوپر تھا بڑا ہائی کیریکٹر کا آدمی تھا جب کروسیڈز کا پہلا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے گیارویں صدی میں تو وہ آپ اکاؤنٹس پڑھیں کہ وہ مسلمانوں کا اور ان کو وہ جنگلی کہتے تھے کیونکہ ان کی ایتھکس اور کیریکٹر ان سے بہت اوپر تھے تو ہمارا جب تک ہم ایک فکری انقلاب یہاں لے کے آئے ہیں یہ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے آپ کو یقین کریں اگر جتنے میں تین سال اقتدار میں رہا ہوں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نہیں دیا اس ملک کو یہ بڑا ایک ہر طرح یہ اللہ نے یہاں نعمتیں بخشی ہوئی ہیں لیکن جب تک ایک ملک کے اندر مورل سٹینڈرڈز نہیں آتے ایک قوم کی موریلٹی اوپر نہیں جاتی جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلے گئی تھی پہلے پیسہ نہیں آیا تھا پہلے انہوں نے ان کی اخلاقیات اوپر لے کے گئے تھے ایتھکس پہلے ایک ذینی جس طرح میں کہتا ہوں ایک فکری انقلاب آیا تھا پھر تبدیلی آئی تھی تو ہمیں ضرورت یہ ہے اپنے سکالر سے کہ دو طرح کے ہمارے چیلنجز ہیں ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کرپشن کو ایکسپٹ کر بیٹھیں مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے اس کے اوپر اور بھو روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ آپ انگلنڈ میں میں آپ کو بتاؤں انگلنڈ کے اندر کبھی کسی ایک پولیٹیشن کے اوپر صرف الزام لگ جائنا کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا کوئی اس کو اینکر ٹی وی پہ بٹھا دے مجال ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ گھو سکے جب تک وہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتا وہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ اربو روپے کی کرپشن ہو جا کے اسیملی میں دو دو گھنڈے کی تقریریں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سٹینڈرڈز مختلف ہیں ہمارے سے اور اس لیے اس لیے میں نے یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیونکہ ہم پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ میڈیا کو تو بند نہیں کر سکتے سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے فلمیں آ رہی ہیں بچوں کے پاس ایکسیس ہے نوبیل فون پر وہ نہیں بند کر سکتے لیکن آپ کم از کم بچوں کو ایک رول موڈل دے سکتے ہیں اور رول موڈل بچوں کا وہ رول موڈل ہے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو ہنڈرڈ گریٹس مین کے اندر جو نمبر وان وہ جو جو ایک ہارٹ ہے جس نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے نمبر وان اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جس نے زیادہ اچیو کیا ان سے تو ہم اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے نے اتنا پیسہ بنا دیا اور اس نے بل گیٹس نے اتنا عمیر آدمی بن گیا تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رول موڈل بنے ہوئے ہیں ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی رول موڈلز ہوں لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتانا تو چاہیے کہ دنیا کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا کوالٹیز تھیں کہ وہ اتنا انہوں نے ایک پوری دو سوپر پاورز کے سامنے ایک قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی کوئی تو کوالٹیز ہوں گی تو ہمارا کام ہمارا جو معاشرے کا اس وقت اگر ہم نے اس کے ایتھکس اٹھانے ہے تو ہمیں ان کی سیرت کے اوپر سوچ کے پروگرامز کر کے ٹی وی کے اوپر ایک آلٹرنٹ میسیج دینی ہے اپنے بچوں کو جپائن کے اندر پہلے سات کلاسز کے اندر وہ بچوں کو شنٹوئزم جو ان کا دین ہے اس کے ایتھکس پہلے سکھاتے ہیں میٹس اور اس کے علاوہ ایتھکس سکھاتے ہیں بچوں کو اچھے برے کی طبیعی سکھاتے ہیں قانون علیدہ ہیں لیکن جو ایتھکس ہے اور آپ جپین میں چلے جاں احران ہو جائیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ کیوں وہ اتنے ہمارا ایک کھلاڑی تھا اس کا بٹوہ گر گیا ٹیکسی میں وہ ٹیکسی ڈرائیور نے آکے ہوتیل کی ریسپشن میں وہ بٹوہ واپس دے دیا وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے تھے جتے ہیں وہ پاکستانی مجھے ملے انہوں نے جپانی عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی اس ساروں نے مجھے ایک چیز کی کہ جب وہ جپانی عورت مسلمان ہوئی وہ ان سے بہتر مسلمان ہو گئی وہ ان کو بتاتی تھی کہ یہ تم غلط کر رہا ہوں یہ اسلام بھی خلاف ہے کیونکہ ان کی ایتھکس ان کی جو جو موریلٹی کے لیولز ہیں وہ بہت اوپر ہیں تو میں آپ کو صرف اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ پوری طرح آنر کرے گی اور لیول ریز کرے گی جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیشہ استاد کا بڑا لیول تھا سکولرز کا عالم کا بڑا لیول تھا وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح بیک کریں گے لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری پوری لینی ہے کہ اس معاشرے کے لیے ایک ہمیں ایک فکری انقلاب چاہیے ایتھکس چاہیے اچھے برے کی تمیز چاہیے اور دوسری طرف یہ جو سب سے خوفناک چیز ہو رہی ہے جب سے میں پرائم منسٹر بنا تو جب میں نے آئی جی کو بلائے سارے صوبوں کے چیک کیا کہ کونسی کرائمز بڑھ رہی ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک چیز ہے اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل فون کا جو چیلنج آیا ہے اس کی اچھائیے ایک طرف جو دوسری طرف آ رہا ہے اسے بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں ہم تین سال پہلے ایک زینب کیس ہوا تھا تو سارا معاشرہ ہمارا کھڑا ہو گیا اب آپ اخبار میں پڑھیں تو تین چار دفعہ بچوں کو سے زیادتی ہیں اور ہی عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے اور کوئی ریاکشن ہی نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہو گیا میں تین سال پہلے سے لگا ہوتا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو میڈیا ہے جو فلمز ہیں جو سیریلز ہیں آپ دیکھیں جب ہم اگر ہم اپنا فلمز دیکھیں تو زیادہ تر ہالی ووڈ سے بولی ووڈ جاتا ہے اور بولی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے میٹیریل میٹیریل آتا ہے وہ جو کلچر آ رہا ہے ہم ریلائز ہی نہیں کرتے کہ اس کے کیا کیا ریپکشنز ہیں معاشرے میں کبھی کسی نے انیلائز نہیں کیا کہ ہندوستان میں کیونکہ میں ہندوستان تو کرکٹ کی وجہ سے بہت جاتا تھا تو جو ہندوستان کی فلمیں چالیس سال میں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی تھی اب کیا ہیں اس کا امپیکٹ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے فیملی سسٹم میں کیا ہے دیووش ریٹ کتنی بڑی ہے دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے اور وہی ہم پھر کلچر لیتے ہیں تو اس کے یہاں ایفیکٹ آئیں گے اور یہ سکولرز کا کام ہے گائیڈ کریں معاشرے کو آلٹرنڈ لائف سٹائل بتائیں بتائیں کہ یہ جو سکولرز کا کیا کام ہوتا ہے انیلائز کریں معاشرے کا ڈیریکشن ٹھیک کریں ان کی طاقت کیا ہے مغرب کی میں جانتا ہوں ان کی طاقت کیا ہے ان کی طاقت وہ ہے جو مدینہ کے ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوکیشن کے پر زور دیا تعلیم پہ جو انہوں نے رول آف لاؤ سیٹ کیا اور جنہوں نے ایک انسانیت کا نظام ویلفیر سٹیٹ بنائی دنیا کی تاریخ میں پہلی دو وہ آج وہاں آپ کو ملتی ہے رول آف لاؤ بھی وہاں ملتا ہے سکینڈینیویا سے بہتر ویلفیر سسٹم ہی دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا یہودی آج دنیا کو ڈومنیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم کے اوپر جو ان کا حکم تھا کہ جب سے پیدا ہو اور جب تک قبر میں جاؤ علم سیکھو وہ یہودیوں کو دیکھ لیں جتنی وہ ملت کرتے ہیں اور جو ہر یونیورسٹی کے پروفیسرز نوبل پرائز وینر وہ اوپر ہیں جو ملت کرے گا اوپر جائے گا کیونکہ وہ تو رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لئے تھے وہ تو جو انسان ان کی ان کی حکم پہ اور سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو انسان کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے لیکن جو وہاں تباہی مچھی ہے ان کے فیملی سسٹم جو ڈسٹروئے ہو رہا ہے جو ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہوا ہے میں بار بار مثال دیتا ہوں نائنٹین سیونٹی میں ایک چودہ میں ایک ڈیووس ہوتی تھی انگلنڈ میں آج ستر اصی فیصد ڈیووس ہے کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہ وہ اس کا امپیکٹ پڑنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے سکالرز کے لئے کہ اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں آپ میں آخر میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پورا بیک کرے گی اپنے سکالرز اور رائٹرز کو اور آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے معاشرے کو گائیڈ کریں گے اور یوتھ کو خاص طور پر شکریہ